السلام علیکم ویلکم بیک ہلتا پارے خاضر ہوں لیاقت آباد جھنڈا چوک جھنڈا چوک کی مٹھائی گلی مشہور و معروف ہے جمیل سویٹس این ربڑی ہاؤس اس کی دوسری برانچ ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو وزیٹ کرائی دی برانچ نمبر ون یہ دوسری برانچ ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ ورائیٹی اس کی کولیٹی دیکھ رہے ہیں اس کی آئیٹم دیکھ لیں سب سے مشہور و معروف ہے کھانچی کی اس وقت سب سے مشہور و معروف ہے یوٹیوب کلک کرو گے آپ یوٹیوب پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جمیل سویٹس لکھیں گے ساری ورائیٹی آپ کو نظر آئیں گی سب سے پہلے جو مجھے جو چیز پسند ہے کہ سب کے اوپر پنیاں شڑی ہوئی ہیں پنیاں کا مطلب یہی ہے کہ ساپ سترہ ہو کیڑے مکوڑے سے محفوظ ہو اور ساپ مٹھائیا ہو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گلاب جامل بھی گھرم گھرم ملتے ہیں چھوٹے والے بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑے والے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس کی کوالیٹی دیکھنے ورائیٹی دیکھیں گھرا ہل gila شکل کرو گھرا ہلا گھرا لوگوں کو اس طریقے سے دکھانا ہے کہ لوگوں کے پہنی آئیں موہ میں وہ گورن کھانے کی زیور سے کشرت کھر ہے دیکھیں آپ اس کی کوالیٹی دیکھیں یہ سبز دیکھیں اس کی فائی دیکھیں اس کی یہ کی سبز دیکھیں اندر گولیاں تو نہیں ہے نا بھائی اچھا ساپ سے یہ دیکھیں اصلی کی پیچھانی یہ ہوتی ہے کہ اندر گولیاں نہ ہو گولیاں سے بھی ایک کوئی وہ بھوری نہیں ہوتی لیکن ایک جو چیز ہے نا بناوٹ میں وہ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے آئیٹم کم ڈلی بھی ہوتی ہے دیکھیں آپ ساری بریٹی دیکھیں آئیں دیکھیں میں آپ کو اندر سے بھی وزیٹ کراتا ہوں کہ کس طریقے سے ہے کیا ہے سلام علیکم آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو تھوڑا تیز بتائی گا یہ کون سی میٹھائی ہے میٹھائی ہے ڈی بھٹی ہے ڈی بھٹی ہے جو ماں آپ ڈالا ہوا ہے یہ کون سا موتی چھو لڈو موتی چھو لڈو تو یہ بیشن لڈو یہ کیا کلو ہے بیٹا پانچور رو بیٹا یہ پانچور یہ چھے سو یہ کیا یہ اندر جو ہے پتیشا یہ کتے گا بیٹا یہ پانچور رو بیٹا یہ پتیشا پتیشا یہ پتیشے کا مطلب کیا یہ کوئی لچھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ لچھا ہوتا ہے یہ کیا یہ بھی پتیشا کیاں دعا ہمیں پانچور رو بیٹا یہ رنگ بلنگی کس طرح آپ لگتے ہو کاریگر بناتے ہیں کاریگر بناتے ہیں یہ بھی پتیشا یہ بھی پتیشا وہ بھی پتیشا یہ پتیشا ماشاءاللہ ایک سے گھرے گی ہے یہ ایک سے کلر ہے ایک سے ایک فلیور یہ ساری اور بھی آپ کو مٹھائیاں چاہیں ہمارے ناظرین کو تو یہ دیکھا ہر قسم کی مٹھائیاں پہ آویلیبل ہے اورڈر سے بھی مال تیار کیا جاتا ہے اور سمجھے کہ کچھے کسی کو مورم الحرام کے لیے نیاز نظرے کے لیے چاہیے مورم الحرام میں بہت سے لوگ نظر و نیاز کا احقام کرتے ہیں کونٹی تی کی تعلان میں ماشاءاللہ خریدتے ہیں اور باٹھتے ہیں یہ چھوٹی سی پیکنگ میں بھی ہے بعضوں کا ختم مجالیس ہوتی ہے تو یہ چھوٹا ڈبا بھی باٹھتے ہیں جس کی جیسی حیثیت جس کے پاس جتنا فنڈ آدھا کلو کی پیکنگ میں بھی ہے کلو والی بھی ہے اور یہ چھوٹا منی ایڈ باکس بھی ہے بہت سے لوگوں جلوسوں میں بھی باٹھتے ہیں مجالیس کے جلوس نکلتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے مجالیس میں لوگ باٹھتے ہیں مجالیس ہے مجالیس ہے مورو مہرام ہے جس کے علاوہ ربیلوبل میں بھی باٹھتے ہیں بہت سمجھے کہ جمیل سویٹس پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جسے دن آپ ویڈیو اپلوڈ ہوگی مورو مہرام ہم داخل ہو چکے ہوں آپ یہاں آکے رش دیکھیں اور رش میں اس کی قونٹیٹی دیکھیں اس کی قولیٹی دیکھیں اور بکتی بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے بھگ رہی ہے لائن لگا کیسے ہوتا ہے کیونکہ کناہ میں کوئی کورنگی سے آتا ہے کوئی لانڈی سے آتا ہے کوئی ملیر سے آتا ہے کوئی سرچانی کاؤن سے آتا ہے بعض اوقات میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی انٹریل سندھ سے بھی لوگ آئے کوئی دکان اندرون سندھ سے آتے ہیں کوئی دکانوں کے لیے لے آتا ہے کوئی توفہ تائف ہے کارانچی کی ایک پہچان ہے بہت سے لوگ یہاں سے ہی مٹھائی لے کے کارانچی کا توفہ سمجھ کے لے جاتے ہیں دیکھیں آپ لائک کریں جمیل بھائی کا نام پوچھتے ہیں جمیل سویٹس جنڈا چوک لیکس کا بھائی یا آپ بھی یہی پہ ہوتا ہے بھائی میں جمیل بھائی کا بھائی جمیل بھائی کا بھائی ہے کتنے عرصہ سے یہ ماشاءاللہ دکان کا آئے میں ہمارے لکار بھائی کے تکرم بارہ پندہ سال بارہ پندہ سال تو ماشاءاللہ اتنا سال آپ کا نام ہو گیا ہے ہر آدمی کسی جب پھولے جمیل سویٹس کھا ہے میں تو نیرنگ سینما سے ڈھونٹا فورم مل گیا لیاکتا باز سے کسی نہیں پوچھے کہ جمیل صاحب کو دکان سام پر پول سیل کی گلاب یرنو کی تارخانے آپ کو بتا دے گئے تھے یار آپ چاہتے تو مہنگا ریٹ بھی رکھتے لیکن کم رکھنے کی کی کیا وجہ ہاتے ہیں یہ وجہ ہاتے ہے کہ ہمارے سپلائی ہے اپوانوں کے ساتھ ہی ہیں اچھا آپ پہانوں کے ساتھ اور دور سال بڑے بڑے دوکانوالوں بڑے دوکاندار بڑے دوکاندار وہ بھی آپ نے اچھا پہ لے کے لیا پہ لیا جب بھل رس اب بھل رس اب بھل رس اب کولیٹی بھی سیم ہوئی ہے بلکل بلکل میں نے تو ایک ہی بات دیکھا میں نے بڑی شاپ سے ہمارے شادی بیویوں کو آخر کوئی اوٹر دیتا ہے تو وہ پونڈیڈی بھی ہمار کو ٹھانکے لئے آجا یہ دیکھیں آپ پورا برانڈیڈ انہوں نے قوالیٹی رکھی ہوئی ہے کسی عزیز و قارب کو آپ توفے میں دینا چاہے رہا ہمارا یہ محرم و حرام میں لوگ ایک کسی کو توفہ تائپ دیتے تھے لیوں کی پیکنگ کے ساتھ ہے توکرے آپ بڑھانا چاہیں تو شادی بیویوں میں توکرے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ پون نمبر بھی آ رہا ہوگا بھی نظر آپ کو کسار آپ رابطہ کریں گے جمیل شویٹس ایک بار وزیٹ ضرور کریں تو انشاءاللہ کسی رائیڈر کے ذریبے آپ مانگا ہوگے ہیں تو رائیڈر بھی لے کے آئے آج کل تو بائیکیا کی سر بھی سرویلیول ہے اگر کوئی ڈیفینڈ دو دریہ کی طرف رہتا ہے تو وہاں سے بھی آپ رائیڈر بنگائیں گے تو یہ بہت ہے جنڈا چوک لیکتاباد آہ جمیل شویٹس جمیل شویٹس کے نام جب سے بڑی اور سب سے زیادہ کونٹیری والی شوپ اسی ہی پر ہے جمیل شویٹس ایک نام ہے اٹھ سے درہ سے کتنا سال بتایا آپ نے ہے تو 12 سے 15 سال ہوگی میٹھائیوالی گلی کے نام سے مشہور میٹھائیوالی گلی کا نام کرنے والے بھی آپ لوگی ہیں ایک یہ گلی کے نام ہی میٹھائیوالی گلی کیں گے پہلے تو یہاں پر لکڑیوں کا کاروبار ہوتا تھا ملکل میٹھائی والی گلی کے نام سے محصبو ہے جب آپ بایدار بے اور میں کسی تقریب میں سیزن میں آئیں گے آپ کو پورا بھرپور رش ملے گیا ماشاءاللہ اللہ برکتہ دے کیونکہ اچھی قولیٹی اچھی پیچان ہے کسٹومبر مہی پہ آتا ہے جس کو اچھی قولیٹی ملے اچھا ریڈ ملے اچھی چیز ملے تو تھوڑا سا بھائی جانے بیٹا فون نمبر یاد ہے آپ کو فون نمبر بھی بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں فون معلوم کر کے آتے ہیں یہ دیکھنا بہت ایزی ایڈر سے لیاقتبہ جھنڈا چوک اگر فنیچر مارکیٹ ہے بیک سائٹ جائیں گے تو لیاقتبہ جھنڈا چوک جمیل شوش معلوم کر لو اگر آپ بیک سائٹ پہ سپر مارکیٹ سے آئیں گے تو ہاں سے کسی رحمانیا مسجد آئے گی اور اسلام مسجد آئے گی دونوں آمنے سامنے ہیں آج کل مسجدوں کے نام سے لوگ بہت ہی جلدی ایڈر سمجھا دیتے ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کسی نے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے راستے میں جو مسجد مل جائے تو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں جمیل شویٹس بیکرس این نیم کو جمیل شویٹس ربڑی کا بھی یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہوتا ہے ربڑی بھی یہاں کے بہت مشہور و معروف ہے ربڑی بھی ہوتی ہے اٹھی کونٹیتی میں آئی صاحب آپ بھی یہیں پہ ہوتے ہو جی جی میں بھی یہیں پہ ہوتا ہوں شہیر میرا نام ہے آچہ زہیر بھائی یہ جو بھائی بنا باتا بنا رہے یہ کیا یہ مہوہا لگا رہے ہیں کیا ہے یہ اسے ملائی چاپ کرتے ہیں ملائی چاپ کرتے ہیں ملائی چاپ یہ بھائی چاپ کرتے ہیں یہ بڑے ماجرس ہے ملائی شاپ کیتے ہیں اگر ان بھی لے سکتے ہیں پیسے اتنا یہ ساری محنت کرنے کے وجہ دیکھو اس نے کھٹ مارا یہ ملائی لگا ملائی شاپ بناتی ہے ایسا لگ رہا ہے وہ خجور کے اوپر بھرم لگا دیتے ہیں ابھی یہ ملائی لگا رہے ہیں یہاں بات ہے بھئی کہہ لی بھائی بات کریں آپ ان سے ملائی لگا کے کیا کر رہے ہیں عام طور پر لوگ تو اپنے سیٹھوں کا مکن لگاتے ہیں آپ تو اس کے اوپر ملائی لگا رہے ہیں ہاں بیٹا ہمیں خدمت کر رہے ہیں ہمیں خدمت کر رہے ہیں ایسے سے لوگ ابھی جو بارہ سو علی کلو چار سو میں یہ کیا موا ہے خویا اور ربڑی مکس ہوگا خویا اور ربڑی مکس ہے یہاں بات خدمت کر رہے ہیں ابھی جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے دن موں پہ پانی آ جائے گا وہ ڈھونڈیں گے جو ملچوٹس کا ہیں بھاگو رات کے بارہ بہتک بھی کھلے ہوتے ہو آچھا صبح آٹھ سے آٹھ بارہ آٹھ سے بارہ یہ دیکھیں آپ اس کو کٹ مارو بیٹا آرام سے جا بھاپ بھاپ جیسے آرام سمجھ جا بھاپ یہ کٹ مارا انہوں نے یہ ملائی لگا جی اس کے پر ریپنگ کرو گے بلاسٹکی پنی چڑھا ہو گے خوپڑا بھی لگے گا خوبصورتی ہے بہت بہت شکریہ ہے سلام علیکم یہ کھاتا لکھنا بھی ضروری ہے کیا آیا کیا گیا شیٹوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے اپنے سمیر کو بھی جواب دینا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ یہ کیسا لگتا ہے آپ لوگ کیا مٹھائیاں کھاتے ہوگے نہیں ہم لوگا تو ماشاءاللہ سے فلگو سے پیٹ بھر جاتا ہے مٹھائی چیز جیسی ہے کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں وہ آپ مٹھائی کھاتے نہیں ہوں گے آپ مٹھائی چکتے ہوں گے کل جیسی قولیٹی بھنی کے نہیں بھنی مٹھائی چیز جیسی بھر جاتا ہوگا بہت سے لوگ نہیں ہوتے یہ مٹھائی والے تو بس چلتا ہوگا بار بار کھا لیتے ہیں آپ لوگا دل پر جاتا ہو کھا لیتے ہیں دل تو ہے نا ماشاءاللہ بہت جیسی دوسری پیلا یہ ان کے بھائی یہاں پہ بیٹھتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں پوری دکان میں میں نے سب سے سلام دعا کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ورکر سے دکانیں آباد ہے اگر ورکر اکشے ہوں گے کوپرٹیو بندے ہوں گے اور سب سے پہلے یہ آگی سیٹ کی دکان کو اپنی دکان سمجھ کے جو کام کریں گے تو چیزوں میں نکھار آگا چیزوں میں کولیٹی آگی اور صفائی آگی میرے کو تو ایک ہی چیز پسند ہے یہ دیکھیں آپ جس طریقے سے یہ پنی لپیٹ کے رکھی جاتی ہے ایک تو شیشہ ہے بندے بہت سے بہتا ہے شیشہ میں پیکت ہو ہے اندر مکیاں کہاں سے آئے گی لیکن شیشہ کے اندر بھی پنی پیکت کر کے رکھنا یہ بھی بہت بڑا اچھا گاہ ہے صفائی ضروری ہے جہاں صفائی والا مال دیکھو کم سے کم آپ کچھ نہیں کرو تو اس صفائی کی قدر کرو کیونکہ اس کے پیچھے پوری لیبر لگی بھی ہوتی ہے دیکھیں نا ابھی یہاں پہ نہ کیمرہ ہے نہ سیٹ ہی جاتا ہے کیمرہ تو لگا ہو ہے لیکن شیٹ کتنا دیکھے گا لیکن نوکر کو شیٹ بنا کے جو کام نوکر لوگ کر لیتے ہیں اچھا کام کرنے میں یہی بات ہوتا ہوں کسی کی دوکان کو اپنی دوکان سمجھ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام میں بھی برکت دے گا شیٹ ہوگو بھی برکت دے گا انشاءاللہ نوکروں کے نصیب سے اللہ تعالیٰ رسک میں فراوانی کرے گا لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں جمیل شویٹس میں ایک بار وزیٹ کریں آپ انشاءاللہ باہر باہر آئیں گے یہ دیکھا مورو مورو رام کے آمد ہی آمد ہے مورو رام کے لیے آپ بھیروں تعداد میں لے سکتے ہیں توکرے بھی بنا سکتے ہیں بہت سے بہت سے لوگ منتے کرتے ہیں منتے چڑھاتے ہیں اس کے لیے بھی لے جائیں درگاؤں کے لیے منتے چڑھاتے ہیں اس کے لیے لے جائیں لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں جمیل شویٹس کا نام یاد ہے اسلام علیکم